بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام بلے کر آیا کرتا ہوں آج میں دی اسلامی آئی اینورسٹی آب بہاول پر میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے چاہ رہا ہوں آپ ایک استاد ہیں آپ ایک ریسرچر ہیں اور آپ ایڈمنسٹیٹر ہیں ڈاکٹر محمد سعید شیخ صاحب مارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مارڈن سنٹر آف ایکسیلنسی ان اسلامی سٹیڈیز دی اسلامی آئی اینورسٹی آف بہاول پور آپ فیکیلٹی کارڈینیٹر ہیں آپ فیکیلٹی آف اسلامی لرنر کے اڈوائزر ہیں اڈوائزر ہیں اور آئی او بی آف کرت اینڈ ناک سوسائٹی کے آپ اڈوائزر بھی ہیں آج ہم آپ سے یونیورسٹی کی ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے پروفیسر انجینیہ ڈاکٹر آتھر محبوب کریٹر شیپ میں یونیورسٹی دن دھوگنی دھوگنی ترقی کر رہی ہیں اور آپ اسلامی دپارٹمنٹ میں آپ جب ہیڈ بنے ہیں تو آپ کون سے ڈیویلیمنٹ کروا رہے ہیں کون سے ریسرچ آرٹیکل پبرش ہو چکے ہیں یہ ساری باتیں آج ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکریہ بہت شکریہ دی آپ نے مجھے موقع دیا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا ڈاکٹر صاحب اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو میں جانا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ دینی مدارے سے ہے اور میں نے جامعہ خیر العلوم خیر پورٹامے والی ایک قدیم دینی ادارہ ہے اور جس کو ہیڈ کرتے تھے اس وقت مولانا مفتی غلام قادر رحمت اللہ علیہ جو مفتی آزم ریاست بہاول پور بھی کہلاتے تھے تو میں ان کا براہ راست شاگرد ہوں میں نے دس سال وہاں تعلیم حاصل کی اور جسے ہم دورہ حدیث کہتے ہیں یا درس نظامی کہتے ہیں وہ وہاں سے کمپلیٹ کیا یہ دوہزار ایک میں تھا تو دوہزار تین میں اسلامی انورسٹری آف بہاول پور کو یہ تریڈڈ جاتا ہے کہ وہ دینی مدارس کے فوضلہ کو مین پائپ لائن میں جگہ دیتے ہیں اور ان کی عابیاری کرتے ہیں تو یہاں میں نے دوہزار تین میں آکے ان مدارس کی ڈگریز کی بنیاد پر یہاں داخلہ لیا اور ایمفل کیا اور دوہزار سات میں میں نے یہاں سے پھر پی ایچ ڈی کی اور میرے پی ایچ ڈی کے سپروائزر تھے ڈاکٹر شمسل بسر صاحب پی ایچ ڈی کا تھیسس آپ کا کس حوالے سے تھا میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ تھوڑا یونیک ٹاپک تھا اور اس کا تعلق اسلامی سٹیڈیز سے بھی بنتا ہے اور اس کا تعلق اردو سے بھی بنتا ہے وہ تھا برے سغیر میں منظوم اردو تراجم قرآن کا تنقیدی جائزہ تو یہاں یہ بات بھی ضروری ہے مناسب معلوم ہوتی ہے کرنی کہ برے سغیر کے لوگوں نے اسلام کے حوالے سے بعض بڑی یونیک خدمات انجام دی ہیں مثلا جو اکبر کے اکبر بادشاہ کے جو ایک ہواری تھے یا ان کے نورتنوں میں شامل تھے فیضی تو انہوں نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی تھی سواتِ الالحام اور اس عربی تفسیر میں پوری قرآن مجید کی تفسیر میں کوئی ایک نکتے والا لفظ نہیں ہے تو یہ برے سغیر کے لوگوں کی بڑی کنٹیبیوشن ہے اسی طرح برے سغیر کے لوگوں نے قرآن مجید کے ایسے تراجم کیے ہیں جو اشاعر میں ہیں اور وہ تعداد میں بڑی تعداد میں ہیں اور تقریباً جو میں نے اپنے تیسز میں شمار کیے ہیں وہ بیس ایسے تراجم ہیں جو مکمل مطبوع ہیں اور چھے تک میری مکمل ایسے رسائی ہوئی تھی جو ابھی تبا نہیں ہو سکے تھے مقتود شکل میں تھے ان میں سے ایک ہندو شاعر کا بھی پورا قرآن مجید کا ترجمہ تھا اور تین سو سے زائد ایسے تراجم تھے جو مکمل تو نہیں تھے لیکن جزوی تھے تو میں نے ان تراجم کو کٹھا کیا اور پھر ان پر کام کیا تو یہ میرا پی ایچ بی کا ٹاپک تھا آپ کی کتنے ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں اب چونکہ اس زمانے میں ایچی سی کی دوڑ ہے تو اب تو کہتے ہیں جی ایچی سی ریگرگنائز ریسرچ جنرلز میں تو میرے اس وقت اٹھارہ ایسے آرٹیکلز ہیں ایک میرا کل آن لائن ہوا ہے جو ایک یونیک وہ بھی یونیک ٹاپک ہے کہ خواتین کے جو جنگی خواتین ہوتی ہیں ان کے رائٹس کیا ہیں ان دی لائٹ آف اسلام اور ان دی لائٹ آف انٹرنیشنل لاز تو اٹھارہ میرے آرٹیکل ہیں جن میں زیادہ میرے میرے تھیسس سے ریلیونٹ ہیں یعنی منظوم تراجم پر اس کے علاوہ میری جو فیلڈ ہے وہ حدیث بھی ہے سیرت بھی ہے سیرت پر بھی میرا اسی سال ایک آرٹیکل چپا ہے اس کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غریب پروری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہد میں کیسے غریب لوگوں کی کفالت کی اور اس تناظر میں جب ہم ایک وبائی محول سے گزر رہے ہیں اور اسے لوگوں کے گھروں کے چولے ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو ہم سیرت نبوی سے کیسے روشنی لے کر ہم ان لوگوں کی جو مزید غربت میں ان کے اضافہ ہو گیا اس وبا کی وجہ سے ہم ان کی کیسے ہلپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاؤ اور اسلام پر بھی میرا ایک آرٹیکل ہے اس کا میں نے تقابل کیا ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاؤ اور اسلام کی کیا مشترکات ہیں اور کہاں کہاں اسلام اور آئی ایچل میں اختلاف ہے سر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے پروگرام چل رہے ہیں میرے ڈپارٹمنٹ میں تین پروگرام آفر ہوتے تھے ایک تین ایمے ایک ایمے اسلامی سٹیڈیز ویڈ سپیشلائزیشن آف قرآن اور تفسیر ایمے اسلامی سٹیڈیز ویڈ سپیشلائزیشن آف حدیث اور سیرا ایمے اسلامی سٹیڈیز ویڈ سپیشلائزیشن آف ورڈ ریلیجین اور انٹر فیتھ ہارمنی ٹھیک یہ ہمارے پروگرام تھے ایمے کے اور اب جب سے پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اثر محبوب صاحب نے چار سنبھالا ہے اور ان کی ترقی کی اور ان کی جو سپیڈ ہے وہ ماشاءاللہ ایسی ہے کہ ہمیں ایک نیا انہوں نے ویڈن دیا اور یہاں انہوں نے فیکیلٹیز بھی بڑھائی اور یہاں انہوں نے ڈپارٹمنٹس کا بھی اضافہ کیا پھر ڈپارٹمنٹس میں فیکیلٹیز کا بھی اضافہ کیا سٹوڈنٹ کی سٹنٹھ میں بھی اضافہ کیا تو یہ جو ہمارے تین پروگرام تھے انہوں نے ان تین پروگرام کو فل فلیج ڈپارٹمنٹ بنا دیا ابھی ایک ڈپارٹمنٹ وجود میں آ چکا ہے یہ تینوں ڈپارٹمنٹ وجود میں آ چکے ہیں اور ان پر ایڈمیشن بھی ہو رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف قرآنک سٹڈیز ڈپارٹمنٹ آف حدیث اور ڈپارٹمنٹ آف ورڈ ریلیجین انڈ انٹر فیتھ ہارمنی یہ بنیادی طور پر ہمارے تین پروگرام تھے اب یہ تین فل فلیج ڈپارٹمنٹ بن گئے اچھا سر آنے والے دور میں ڈپارٹمنٹ مارڈرن سنٹر آف ایکسیلنسی ان اسلامی سٹڈیز کوئی کانفنس کروانے کا اعداد رکھتا ہے یہ مارڈرن سنٹر آف ایکسیلنسی تو وقت کے ساتھ ابھی تحلیل ہو جائے گا جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اب جو اس کے پروگرام تھے اب وہ خود ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس اس وقت انٹیک ہے جو ہی یہ پاس آؤٹ ہو جائے گی تو سنٹر آف ایکسیلنس جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گا اور اس کی جگہ ان کے جو نئے ڈپارٹمنٹ ہے ہم کو لے لیں گے تو انشاءاللہ ہم نے پچھلے تین سالوں میں تین چار کانفرنسز کروائی ہیں اور بالخصوص سیرت کے حوالے سے تو ہم جب یہ نئے ڈپارٹمنٹ جن جن صاحبان کو یہ سونپے جائیں گے انتظامی طور پر تو ہم انشاءاللہ کانفرنسز تو یونیورسٹیز کا حسن ہوتا ہے اور اس سے طلبہ کے اندر جو ہے وہ ایک انہیں نئے نئے سوچنے کے زاویے ملتے ہیں تو وہ ضروری اور ناغذیر ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم وہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے سر بارڈن سنٹر آف ایکسیلنسی کون کون سے ایکٹیویٹی طلبہ طلبات کے لئے منقیت کروا چکا ہے ہم تین چار کرنگی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کروائی ہیں پچھلے کووڈ اور کووڈ سے پہلے ایک تو ہم نے کراعت کے کمپیٹیشن کروایا ہیں ناعت کے کمپیٹیشن کروایا ہیں پھر ہم نے ایک نئی سریز شروع کی تھی اور اس پر ہم کام کر رہے تھے اور وہ کووڈ کی نظر ہو گئی وہ یہ تھی کہ ہم نے سٹوڈنٹس کو سیرت النبی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے ار رحیق المختوم وہ ہم نے بطور سلیبز دے دی تھی اور سٹوڈنٹس کے گروپ بنا دیئے تھے بلکہ اس ایکٹیوٹی کو ہم پوری یونیورسٹی میں لانچ کر رہے تھے ہم نے ہر فیکلٹی میں اپنے کوارڈینیٹر مقرر کر دیئے تھے کہ وہاں کمپیٹیشن ہوگا اور پھر ایک فیکلٹیز کے درمیان کمپیٹیشن ہوگا اور پھر اس کا ایک ہم اس کو یونیورسٹی سے باہر بھی اس کا دیرہ بڑھانا تھا وہ یہ تھا کہ بچے جو ہے وہ ار رحیق المختوم جو سیرت پر ایک بڑی جامع کتاب ہے اس کا پہلے استعاب مطالعہ کرتے بامعان نظر مطالعہ کرتے اور اس سے وہ کوئیسٹن تیار کرتے اور ہم جو ہے اس سے پھر کوئیز کمپیٹیشن ان کا کرواتے تو یہ فروغ سیرت میں ایک ہمارا چھوٹا سا کنٹریبیشن تھا اسی طرح ہم جو ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بچوں کے درمیان تقریری مقابلے بھی کرواتے ہیں مباحثیں بھی کرواتے ہیں تو یہ ایکٹیوٹیز چلتی رہتی آپ کے ڈیپارٹمنٹ میں فیکالٹی ممبر کتنے ہیں اور ایمفل ہیں پی اچڈی ہیں ہمارے ہاں ایمفل کوئی نہیں ہے سارے پی اچڈی ہیں ہم کوئی تین لوگ ہیں جو ریگولر فیکالٹی ممبر ہیں میں ہوں میرے ساتھ ڈاکٹر سلطان محمود صاحب ہیں وہ بھی اسسٹن پروفیسر ہیں پی اچڈی ہیں اور ایک ہمارے پاس جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مبوس ہوئے ہیں ڈاکٹر محمد نصراللہ خان تو وہ حدیث میں ان کی پی اچڈی ہے اور وہ شیخ الحدیث بھی ہیں تو ہم یہ تین ہیں باقی ہم وزٹنگ فیکالٹی ہائر کرتے ہیں اور اس میں بھی ہم تقریباً ہمارے پاس جو وزٹنگ فیکالٹی آتی ہے وہ پی اچڈی ہی ہوتی ہے سارب ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا پی سی ایس کی لیکچڈر کی تیاری کے لیے کس طرح تیاری کرنی چاہیے آپ کا کیا پوائنٹ آویو ہے پی پی ایس کی کے لیے سٹوڈنٹ کو چاہیے کہ ایک تو ایم اے اسلامی سٹوڈیز کا نصاف جو ہے وہ سامنے رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کرتے ہوئے بچے بس پڑھتے ہیں لیکن اس کو یاد رکھنے کی جو سکیل لانا اس کو ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے وہ میں اپس سٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ شارٹ نوٹس لیتے رہے ہیں اور وہ ان شارٹ نوٹس کا روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کا اعادہ کریں اس کو سامنے رکھیں اور وہ ایک چائے کے کپ پر بھی استحظار ہو سکتا ہے شارٹ نوٹس یعنی اگر آپ نے بیس صفحے کا کوئی ٹاپک پڑھا ہے اور بیس صفحے کے جو شارٹ نوٹس بنیں گے وہ ایک آدھے پیج کے بھی نہیں ہوں گے تو وہ ایک تو شارٹ نوٹ بنانے کی سکیل پیدا کریں کہ کس طرح آپ بیس پچیس لائنوں کو ایک لائن میں سمو سکتے ہیں کہ جب آپ ایک لائن پڑھیں تو وہ پچیس لائنوں کا پچیس ستروں کا وہ مواد جو ہے وہ آپ کے ذہن میں استحظار ہو جائے تو ایک پہلی تو یہ سکیل پیدا کرنی چاہیے اور جب آپ شارٹ نوٹ رکھیں تو صبح ناشتہ کرتے ہوئے جب آپ چائے کا کپ لے رہے ہوں تو اس کی ورگ گردانی کرتے جائیں تو اگر آپ نے آٹھ دس ورگ گردانی کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو سات سو آٹھ سو صفے کا مواد ہے وہ آپ کے ذہن میں رضانہ موجود ہوتا رہے گا تو اس طریقے سے پبلک سروس کمیشن کی تیاری کریں اور بالخصوص جو سبجیکٹ ہیں وہ قرآن ہے حدیث ہے فق ہے تقابل ادیان ہے صیرت ہے تاریخ ہے عموماً اس سے سوال آیا کرتے ہیں اور میرا بیک گرونڈ کالج سائٹ کا بھی ہے میں کوئی دس سال کالج میں پڑھاتا رہا ہوں تو وہاں تو ہم اس طرح کی ایکٹیوٹی بھی کرتے تھے کہ بچوں کو ہم پی پی ایسی کی تیاری بھی کروایا کرتے تھے سر عدی اسلام نے یونیورسٹی باہل پور کی ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اثر محبوب صاحب کی ریڈرشپ میں یونیورسٹی کس طرح ترقی کر رہی ہے میں چاہوں گا ڈیٹیل سے گائیڈ کریں میں آپ کو اس حوالے سے زیادہ بات تو کروں گا فیکیلیٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے فیکیلیٹی ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے کیا کام کی ہیں ڈاکٹر اثر محبوب صاحب جب سے آئے ہیں اور ان کا ویژن بڑا براؤڈ ہے اور ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے تو انہوں نے جس حساب پہلے بھی جو وائس سانسلرز تھے یہ نہیں ہے کہ پہلے کام نہیں ہو رہا تھے یونیورسٹی میں کام ہو رہے تھے اور ہر وائس سانسلر جب آتا تھا تو اپنے ویژن کے مطابق کام کر رہا تھا تو ان میں اور ان میں فرق جو ہے نا وہ سپیڈ کا ہے جو کام یہاں یوں سمجھنے کئی سالوں میں ہوتے تھے اب وہ کئی دنوں پر یعنی اتنا فرق ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں اور ان کے ویژن میں ان کی اور برکت دے کہ وہ اور کام کریں انہوں نے ہماری فیکیلیٹی کے لیے جیسے شروع میں میں نے بتایا کہ ہمارے جو تین پروگرام تھے ان کو ڈپارٹمنٹ بنایا ایک اور ڈپارٹمنٹ بھی انہوں نے بنایا وہ ہے شریعہ فقہ ان شریعہ اسی طرح ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن سٹیڈیز تو ہمارے اس فیکیلیٹی میں انہوں نے پانچ ڈپارٹمنٹ کا اضافہ کر کے دیا ہے اور یہ ایسے دنوں میں ہوا ہے تو اب اس کی فیکیلیٹی بھی تقریباً جو ہے وہ ہائر ہو رہی ہے کہیں ہو چکی ہے تو یہ بڑی تیزی سے انہیں فیکیلیٹی کا یعنی اچھا پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ بنانے کی ضرورت کیا تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک علوم اسلامیہ شعبہ علوم اسلامیہ تھا جو جرنل جسے ہم کہتے ہیں تو دنیا تخصصات کی طرف جا رہی ہے اب یہ سپیشلائزیشن کا دور ہے آپ انٹرنیشنل اسلامی کی انیورسٹری کو دیکھ لیں اسلام آباد کو علامہ اکبال اپن انیورسٹری ایون دن کے ابھی پنجاب انیورسٹری جو پاکستان کی سب سے قدیم انیورسٹری ہے وہاں بھی اب سپیشلائزیشن کے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بن رہے ہیں تو انہوں نے یہاں سپیشلائزیشن کے ڈپارٹمنٹ بنائے ڈپارٹمنٹ آف قرآنک سٹیڈیز ڈپارٹمنٹ آف حدیث ڈپارٹمنٹ آف فقہ اور شریعہ ڈپارٹمنٹ آف ورڈ ڈیلیجن ڈ انٹر فیتھ ہارمنی تو یہ سپیشلائزیشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں تو یہ ان کا بڑا ایک کنٹریبیشن ہے شعبہ علوم اسلامیہ کو ترویج دینے میں اور اس کو بڑھانے میں اور اس کو گروہ کرنے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام سنہری روف میں لکھا جائے گا اور اس زمن میں بھی سنہری روف میں لکھا جائے گا کہ یہ جامعہ اسلامیہ جو ہے اسلامیہ انیورسٹری یہ بیس کرتی ہے جامعہ آباسیہ پر جو انیس سو پچیس میں غالباً بنائی گئی تھی اور یہ جامعہ اذر کی طرز پر بنائی گئی تھی اور یہاں بڑے بڑے شیخ الحدیث شیخ التفسیر جو ہے ان نوابوں نے ہائر کیا تھے تو اب یہ جو سپیشلائزیشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں تخصصات کے یہ کسی حد تک اس جامعہ آباسیہ کا احیاء جو ہے وہ ہوگا میرے ذہن میں کچھ اور آئیڈیاز بھی ہیں میں اگر ان کے ساتھ شیئر کر سکا تو یہ جامعہ آباسیہ کا اور بھی احیاء ممکن ہے تو یہ بڑا کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر اتر محبوب ہو جاتا ہے صاحب پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جی انشاءاللہ ارادہ تو ہے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو جلد کیونکہ ابھی تو دنیا میں وبائی امراض کا وہ وبائی محول ہے اس سے نکلیں گے زندگی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹے گی تو انشاءاللہ ارادہ ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ عدب سے کس حد تک لگا ہوا ہے آپ کو عدب کے ساتھ بہت زیادہ میرا یوں سمجھنے کسی زمانے میں تو میں شائری بھی کرتا رہا ہوں اور میرا اپنا جو چینل ہے جو اگر سے قرآن اور تفسیر کے حوالے سے ہے لیکن ہم اس میں غزل بھی دیتے ہیں تو میں اردو عدب اور اسلامیات کے درمیان دونوں طرف میرا رجحان اور دیتس بھی ہے تو عدب سے بہت پسندیدہ شائر کون ہے جس کی شائری آپ کو زیادہ پسند ہو محسن نکوی فیض آمد فیض اور موجودہ دور میں جو مجھے جو ابھی شائر موجود ہیں تو مجھے ندیم بھابا کا جو انداز ہے وہ بھاتا ہے اور پھر اس کے اندر جو صوفی عزم ہے وہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ غزل میں اپنی طریقت اور شریعت کی بات بھی کرتے ہیں تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے سرائی کی شائری کی بات کریں تو سرائی کی شائری میں تو اس کی شائری بسند ہے شاکر شجابادی تو سب کے لیے ہے کون ہوگا جو سرائی کی ہو اور شاکر شجابادی کو بسند نہ کرتا ہو پھر خاجہ غلام فرید کا میں نے دیوان بھی پڑا ہے یہ مجھے جعوید حسان چانڈیو کے والی صاحب کا ایک مدون کردہ اردو دیوان بھی ہے وہ بھی میرے پاس ہے کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں عموما جب میں تھکا ہوں تو فیض امر فیض کتابیں پڑھتے ہیں جی اس کی کتاب اس کی جو مجموعہ ہے نسخہ ہائے وفا وہ میرے پاس ہر وقت رہتا ہے آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے شاک ہے لیکن جب سے اسلامی انورسٹری آئے ہیں تو اس نے ایسا باندھا ہے انتظامی ذمہ داریوں میں تو اب اس طرح کا ٹریول جو ہے وہ جس طرح پہلے میں کیا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا آپ تو ہمارے بچے بھی ترستے رہتے ہیں کہ کب بابا کے پاس ٹائم ہو تو ہم ساتھ سفر کریں پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں کوئی فیوریٹ انڈنی سے آپ کا لاہور لاہور بلکہ لاہور کے لئے تو مجھے جب بھی موقع ملے میں ساری مصرفیات چھوڑ کے تو بھا کھڑا ہوتا ہوں یہ جو لاہور سے محبت ہے لاہور سے محبت کی خاص وجہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے وہاں اپنی جوانی گزاری ہے ٹھیک میں نے وہاں صرف کیا ہے دوہزار پانچ میں میں نے جوائن کیا تھا علماء اکیڈمی آقاف پنجاب کو ٹھیک وہاں ہم نے ایک ریسر جنرل نکالا تھا مجلہ ایک معرف اسلامیہ کے نام سے تو علماء اکیڈمی ایک خوبصورت جگہ پر ہے ایک طرف بادشاہی مسجد ہے سامنے حضوری باغ ہے اور دوسری طرف شاہی قلعہ ہے تو ان تاریخی عمارتوں میں گری ایک بلڈنگ ہے تو وہاں کام کرنے کا ایک اپنا لطف تھا دوہزار پانچ سے دوہزار نو تک میں نے علماء اکیڈمی میں کام کیا پھر میری کالج سائٹ پہ جاب ہو گئی تو وہ بھی خوش قسمتی سے کہ میں جے گورنمنٹ شالی مارکالی لاہور میں ہی تائنات کر دیا گیا تھا کیونکہ میں اب آپ یہ دیکھیں یہاں ایک طلبہ کے لیے میسج ہے کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور میرا عوائی گھر جو ہے وہ قائم پور ہے تو یہاں سے میں نے یہ سفر کیا تھا اور محنت کی تھی والدین کی دعائیں ہوتی ہیں اور پھر قسمت کا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے تو میں نے پبلک سرویس کمیشن میں ٹاپ تھری لوگوں میں سے تھا ماشاءاللہ اور اب یہ دیکھیں قائم پور کا اور پھر فیملی میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو سپورٹ کرنے والا ہوتا یا آگے کوئی دھکا لینے والا ہوتا کہ چلیں تھوڑا آگے اور جو کہیں سفارش کر دیتے ہیں ایسا بھی نہیں تھا تو میں نے پبلک سرویس کمیشن میں ٹاپ تھری میں تھا تو دو لوگوں نے وہاں لہور میں سیٹ بھی نہیں تھی تو مجھے سیکٹری ایڈوکیشن نے بلا کے کہا تھا کہ بیٹا بتاؤ کہاں آپ کو پائنٹ کریں میں نے کہا جی لہور تو سیٹ نہ ہونے کہ باوجود انہوں نے ایک سیٹ ڈان گریڈ کی اور پھر مجھے وہاں پائنٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ میرٹ کی قدر تھی اور یہ اس میں ایک میسج ہے کہ علم اور یہ چیزیں کسی کی میراز نہیں ہیں جو بھی محنت کرے چاہے وہ ایک مزدور کا بیٹا ہی ہونا وہ وہاں پر جا سکتا ہے تو میں نے لہور میں بھرپور زندگی گزاری ہے میں وہاں جو ہماری پی پی الے ہوتی ہے پنجاب پروفیسرز اینڈ ایکسرز اسوسییشن کا لہور ڈیویین کا الیکشن لڑا تھا پھر میں اپنے کالج کا جنرل سیکٹری رہا تو ایک بھرپور زندگی میں نے وہاں گزاری ہے اس لیے لہور سے محبت بنتی ہے بہاولپور کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بہاولپور تو پھر بہاولپور ہے اور اس کے بارے میں یہاں کا جو حسن ہے اور ہاں کئی چیزیں ایسی ہیں جو دہور سے زیادہ یہاں پلاس پوائنٹ ہیں مثلا یہاں سکون ہے یہاں اس طرح کی ٹریفک کی وہ جو شور ہے وہ نہیں ہے چھوٹا سا شہر ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہاں کی جو وہ عبادی ہے وہ محبت کرنے والی ہے یہاں اس طرح کی مادیت جو لاہور کراچی اور بڑے بڑے شہروں میں آ چکی ہے وہ ابھی یہاں نہیں ہے یہاں لوگوں میں ابھی خلوص ہے محبت ہے پیار ہے تو بہارال بہاولپور تو بہاولپور ہے کبھی فارم کنٹری وزٹ کیا جی میں سعودی عرب ظاہرہ عمرے کی ادائیگی کے لیے اس کے علاوہ اور شہر اس کے علاوہ ابھی تک نہیں ٹھیک تو وہاں تو آپ گئے ہیں تو پاکستان کے کلچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کلچر پہ تھوڑا بریف کریں پاکستانی کلچر جو ہے ایک تو جیسے ابھی بہاولپور کے حوالے سے بات کر رہا تھا محبت کا مل بیٹھنے کا اور مجلسیں یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی ایون دن کے جو عرب و مالک ہے وہاں بھی نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں شادی بیعا کی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ایون کے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور جس طرح ہم اس کو جا کے جلجوئی کرتے ہیں اور اس کی غم میں شریک ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں باقی دنیا میں نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے نعمت سے کم نہیں ہے سر ریسرچ کلچر کو بہتر کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کو کیا کیلئے ادا کرنا چاہیے تعلیمی ادارے بلخصوص جو ہائر ایڈوکیشن کے ادارے ہیں جیسے جامعات یونیورسٹیز ہیں یہ کسی بھی قوم کی ترقی کا دھارہ یہ متعین کرتے ہیں تو ان تعلیمی اداروں کو مزید جو ہے ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جو اس وقت جو دنیا کے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں اور اداروں کو چاہیے کہ اپنے فیکیلٹی ممبران کو اکیڈمیا کو مضبوط کریں اور ان کی تنقید جو برائے اصلاح ہے اسے لیں اور اس کی روشنی میں ایسی پالیسیاں بنائیں کہ ہم دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں ہم دنیا کی تحدیات کیا ہیں ان تک ہم ابھی ان کا مقابلہ نہیں کر با رہے ہیں تو تعلیمی اداروں کو اس حوالے سے ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جو دنیا کی اس وقت چیلنجز ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی کون ہے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رول مارڈل ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عِسْوَةٌ حَسَنَا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے تو ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے دنیا کی کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آپ کی عملی زندگی میں رہنمائی نہ ملتی ہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا موجزہ ہے کہ آپ نے آج سے چولہ سال پہلے زندگی گزاری لیکن آج بھی جو پیش آمدہ مسائل ہیں ہم ان کا حل سیرت طیبہ سے نکالتے ہیں سیرت طیبہ کی طرف دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہے علامہ اقبال ہیں اور اس طرح کے ہمارے یہی روز ہیں سال آخر میں ہیروسٹی کے سٹوڈنٹس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو والپر کی عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے سٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ میں اکثر سٹوڈنٹس سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ ایڈوکیشن کیوں حاصل کر رہے ہیں اور جواب ایسا ہوتا ہے جو مایوس کر دیتا ہے کہ یعنی ان کا کوئی گول کوئی ویجن کوئی زندگی کی منصوبہ بندی نہیں ہوتی بس وہ بھیڑ چال ہے کہ محلے کا بچہ جو ہے وہ ایگری کلچر میں چلا گیا تو میں بھی ایگری کلچر میں چلا جاؤں اچھا جی فلان فیزیکس میں چلا گیا تو میں بھی فیزیکس میں چلا گیا یا جو ہمارے اکیڈمی کے جو سر تھے انہوں نے بس خود ہی اپلائی کر دیا تو ہمیں اصل میں ایڈوکیشن کو سمجھنا ہوگا کہ ایڈوکیشن کیوں ہوتی ہے ایڈوکیشن اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ڈگری کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں ایڈوکیشن تو ترقی میں بڑا اپنا کردار ادا کرتی ہے ایک سماج کو ایک معاشرے کو اٹھاتی ہے اس میں تہذیب لاتی ہے تو ہماری ایڈوکیشن بڑا ایڈوکیشن یا ایڈوکیشن بڑا ایڈگری جو ہے یہ رہ گئی ہے ہمیں ایڈوکیشن کو جس مقصد کے لیے ہے اس طرح وہ سوچنا ہوگا اور ہمیں اپنا سٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا کوئی ویژن بنائیں اپنا کوئی گول سیٹ کریں اور اپنی زندگی منصوبہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے ڈگری حاصل کرنے کی ہاتھ تک نہ رہیں اور پھر اس کو ایڈوکیشن کو ہم جو پڑھتے ہیں یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو صرف سلیبس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور سلیبس کی جو کتاب ہوتی ہے ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے ہمیں اپنے علم کو جو ہے اور پھر ہمیں سپیشلائزیشن کی طرف جانا ہے جب میں سٹوڈنٹ تھا تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں بھی تھا کہ پانچ شے سات ایم اے کرنے ہیں اور ابھی بھی ہمارے جو بزرگوں کی کہیں کتابیں ملتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے ایم اے عربی ایم اے اسلامیات ایم اے اردو ایم اے ہسٹری تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا ہر چیز کو جانے یہ اچھا نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ ایک چیز کو بہت زیادہ جانے آپ اپنی سپیشلائزیشن اپنی ہر بندے کو پتا ہوتا ہے وہ ایک معاور ہے نا من آنم من دانم کہ میں جو ہوں مجھے پتا ہے تو سٹوڈنٹ کو اپنی جو سیلف لیالائزیشن ہے وہ کرنے چاہیے کہ میرا انٹرسٹ میری دنچسپیاں یا میرے اندر اللہ نے کون سی صلاحیتیں رکھی ہیں تو ان کو پہچانیں اور اس کے مطابق اپنی فیلڈ متعین کریں اور اس فیلڈ میں پھر ماہر ہو جائیں یہ نہیں ہے کہ بس ڈگری لے لی اور بس آپ بھی جوان ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ اگزام ختم ہوا کتاب رکھ دی اب اگر چھ ماہ کا بیچ میں سمیسٹر گیپ ہے یا پانچ ماہ کا گیپ ہے تو وہ گناہ سمجھتے ہیں کسی اور کتاب کو آت لگانا اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جب پیپر قریب ہوتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں تو دماغ ہمارا اس طرح براؤڈ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو وہ یاد ہو جاتی ہے اگر اسی طرح سٹوڈنٹس پڑھتا رہے تو وہ کہاں سے کہاں چلے جائے تو ہمارے ہاں مطالعہ کی کمی ہے اور جب مطالعہ کی کمی ہے تو ہمارے ہاں وہ زبان بھی ساتھ نہیں دیتی تو ہمیں اپنا مطالعہ اپنا تعلق جو ہے وہ کتاب سے جوڑنا ہوگا اور ایک بدقسمتی اس دور کا جس میں ہم بھی اساد سے بھی اس بیماری کا شکار ہو گئے وہ ہے سوشل میڈیا ہم اپنا بہت سارا وقت خامخا کی چیزوں پر سرف کرتے ہیں تو ہمیں سوشل میڈیا سے نکل کر اپنا تعلق جو ہے وہ وقت کنزیوم کرنا ہے کس چیز کے لئے کتاب کے لئے ہمیں اپنے آپ کو اس سے آگے بڑھانا ہے ہاں سوشل میڈیا کا استعمال کریں تفریقی حد تک لیکن اس پر وقت کو زائع نہ کریں یہ آج کے سٹوڈنٹ کے لئے یہ پیغام ہے ہلاکو نے جتنا علم کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا یہ فیس بک اور ویٹس ایپ اور اس طرح کی ایپس نے جو ہے وہ ہمارے سٹوڈنٹ کا علمی نقصان کیا بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر مور پر کامیابی ادا کرے آمین بہت بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملانکات ہوگی اللہ حافظ اللہ انہی کے پان پاکستان زندگی